اسلام علیکم سعودی عرب میں عید الزہا کی کتنیاں چھٹیاں ہیں اور ان کا اعلان ہو گیا ہے ریاض سعودی عرب کی حکومت نے عید الزہا اور حاج کی مناسبت سے ملک بھر میں سرکاری جو تاتلات تھی اس کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب حکومت کی جانب سے جاری کردے علامیے میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں عید الزہا اور حاج کی مناسبت سے چھے اگست بروز منگل سے تاتلات کا آغاز ہوگا پردیسی بھائی جو وہاں پر رہتے ہیں یا سعودی عرب میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی چھٹیوں کی یہ تفصیل لازمی سن لیں انہوں نے بتایا ہے کہ سرکاری دفاتر میں ملازمت کرنے والے ملازمین پانچ اگست کو آخری دن ڈیوٹی پر آئیں گے اور پھر آٹھارہ اگست کو معمول کے مطابق سرکاری اور نجی دفاتر کھلیں گے سعودی عرب حکومت کی جانب سے روان بس عید الزہا کے موقع پر بارہ روز کی سرکاری جو تاتلات تھی وہ دی گئی تھی دوسری جانت دبئی میں عید کے موقع پر نو روز کی تاتلات کا اعلان کیا گیا ہے خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سرکاری اور نجی نو اگست سے سترہ اگست تک تاتلات ہوں گی جبکہ اٹھارہ تاریخ سے دفاتر اپنے معمول کے مطابق کھلیں گے یاد رہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر اور عید الزہا مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اس زمن میں حکومت سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کو چھٹیاں دیتی ہیں مملکت کے قانون کے مطابق اگر عیدین کے ایام میں کوئی کام کا زور آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی چھٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے سعودی عرب کی کہ وہ کس طرح سے عید پر اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے یا جو جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کتنا اچھا کوپریٹ کرتے ہیں کمپرومائز کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے دوست اور احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خیر و تعافیت سے عید گزارے اور جو پردیسی بھائی ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں خیر و تعافیت سے